اللہ کے انتخاب میں امامت کو تراش کیا ہے حکومت میں نہیں حکومت والا جو نظریہ ہے وہ نظریہ اس بات کا محرک بنا کہ علی محمد سے حقوق کو چھینہ گیا میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں بس ایک جملہ عرض کرنا ہے مجھے حاکم ابہ موسی قاظم ہی کے حوالے سے پہلے حاکم کو یہ مشورہ دیا گیا جب وہ تخت حکومت پر بیٹھے کہ آپ ایسا کیجئے کہ علی سے فدق لے لیجئے اس لیے کہ دنیا دولت کی غلام ہے دولت آپ کے پاس آ جائے گی دنیا بھی آپ کی طرف آ جائے گی کیوں یہ کہہ رہے تھے کیوں مشورہ دیا جا رہا تھا کس لیے مشورہ دیا جا رہا تھا اس لیے کہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت میں ہی امامت ہے انہیں معلوم نہیں تھا کہ فدق رہے چاہے نہ رہے یہ کائنات کے حاکم ہیں اب فدق کا جو رقبہ اور علاقہ ہے حارون رشید نے امام موسی قاظم علیہ السلام سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ اگر چاہیں تو میں فدق آپ کو دے دوں آپ مجھے بتا دیجئے کہ فدق کی حد کیا ہے امام نے مسکرہ کے فرمایا میں بتا بھی دوں تو تو دے نہیں پائے گا آخری جملہ ہے بلکل تاریخ کا نچوڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پوری طاقت سے پڑھوں گا پوری طاقت سے جواب دینا اگر بات پہنچ جائے اس نے اسرار کیا کہ نہیں بتائیے میں دے دوں امام نے فرمایا تو سننے میں بتا دیتا ہوں فدق کی ایک حد ادن سے ملتی ہے دوسری حد افریقہ سے ملتی ہے تیسری حد سمرقند سے ملتی ہے چوتھی حد ارمانستان سے ملتی ہے سیف البہر جو ارمانستان میں کتنی حد بتائی امام نے چار پہلی حد ادن دوسری حد افریقہ تیسری حد سمرقند چوتھی حد ارمانستان اگر یہ ادن سے افریقہ ہی کی دوری کو ناپ لیا جائے فدق کے علاقے کے اعتبار سے تو آٹھ ہزار کلومیٹر کا رقبہ بیٹھتا ہے کتنا آٹھ ہزار کلومیٹر چاروں حدیں ناپ لیجئے تو چودہ سے سولہ ہزار کلومیٹر بیٹھتا ہے اگر آدھے پر بھی رسول کا معاہدہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ آٹھ ہزار کلومیٹر کی اکیلی مالکہ تھی اب جملہ سنیے گا اللہ کے لیے آٹھ ہزار کلومیٹر کی اکیلی مالکہ تھی اب اس جملے کے بعد آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں شہزادی فاطمہ کے حق کے لیے بلند ہونے والی آواز ہوگی ان کے حق کے لیے اٹھنے والے ہاتھ ہوں گے توجہ عزیزو پوری تاکس سے پڑھنا ہے پوری تاکس سے جواب دینا ہے میں نے یہ حدے کیوں بتائیں یہ بتانے کے لیے بتائیں کہ بھئی دنیا ہم سے کہتی ہے کہ چار ہی پیرتوں تھے چار ہی پیرتوں تھے بھئی اگر چار پیرتے تو آپ ہی دے دیتے ہیں جملہ سنیے گا اور عقیدے کی کسی دل میں ایک طرف کونے میں چھپا کے ہمیشہ رکھیے گا تعویز بنا کر جملہ ہمیشہ کام آئے گا بھئی چار ہی پیرتے تو آپ ہی دے دیتے ہیں چار پیروں کے لیے قیامت تک لانتیں کھانا کونسی اقمنبی کی دلیل ہے ایک سلوات پڑھ رہے ہیں ملزل محمد وآل محمد سلامت رہی ہے اور جب اس نے یہ سنا کہ یہ حد ہے فیدک کی تو اسی کے بعد آپ کی چاند کے در پہ ہو گیا ملزل محمد وآل محمد